پتھان کی کامیابی شارو خان کی پہلی میڈیا ٹاک فلم کے لیے باڈی بنانے کی بڑی وجہ بھی بتا دی شارو خان ایکٹر نہیں ایموشن ہے بولی وڈ کینگ شارو خان کی فلم پتھان نے بولی وڈ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے صرف پانچ روز میں پانچ سو بیالیس کروڑ کما کر بائیکارڈ گینگ کی کمر توڑ دی فلم دنیا میں صرف اور صرف شارو خان چھائے ہوئے ہیں لیکن تمام لوگ اس بات پر حیران تھے کہ شارو خان یا فلم پتھان کی ٹیم نے اس کی پرموشن کیوں نہیں کی اور اس کے باوجود یہ فلم کیسے اتنی کامیاب ثابت ہوئی فلم کی زبردست کامیابی کے بعد ہر کوئی چاہتا تھا کہ شارو خان ایک بار منظر عام پر آئے اور فلم کے بارے میں بات کریں بلاخر شارو خان نے فلم کے حوالے سے ممبئی میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں پتھان کی پوری ٹیم موجود تھی شارو خان نے پہلی مردبہ فلم پتھان کی کامیابی پر بات کی اور سب کا شکریہ دا کیا انہوں نے کہا کہ سینما میڈیا سب نے بہت اچھے سے فلم کو سپورٹ کیا شارو خان نے مزید کہا کہ آئندہ ہفتے سے آپ سب اپنے ٹیلی فون نمبر بھیج دینا جب فلم ہٹ نہیں ہوتی تب بھی اتنا پیار دیتے ہیں جب آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو تو ان کے پاس جاؤ جو آپ سے پیار کرتا ہے اگر میں غمزہ دا ہوتا ہوں تو میں بالکنی میں جاتا ہوں خوش ہوتا ہوں تو بالکنی میں جاتا ہوں شارو خان نے جون ابراہم کے کردار کے بارے میں کہا کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی میں نے سوچا جب مجھے جون ابراہم کے ساتھ کام کرنا تھا تو بارڈی بھی ہونی چاہیے اس موقع پر دیپیکا پارٹکون نے کہا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تہوار ہے جب آپ امانداری سے کام کرتے ہیں تو یہ پیار ملتا ہے تو اچھا لگتا ہے شوٹنگ کے طور پر ہم نے اچھا وقت گزارا جون ابراہم نے کہا کہ شارو خان ایکٹر نہیں ہے ایموشن ہے دیپیکا کے ساتھ کام کر چکا ہوں لیکن ان کی گروتھ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ٹیکنیکل ٹیم اور پروڈکشن ٹیم نے بہت محنت کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ شارو خان ہندوستان کے نمبر ون ایکشن ہیرو ہیں یہ طویل عرصے میں میری سب سے بڑی ہٹ فلم ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے